اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں آپ تمامی دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی کو شادو آباد رکھیں خوش رکھی اچھا رکھیں دوستان محترم علامہ اقوال کا شعر ہے کہ نہ صدروگے تو مر جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستانوں میں تو دوستان محترم شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جسے دیکھنے کے بعد میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ انیس سو اکیانگہ میں ایک بعمل عالم دین نے یہ پیغام دیا تھا اے خوام مسلم اگر تولے اپنی حفاظت نہیں کی تولے اپنے سجدوں کی حفاظت نہیں کی تو آنے والا وقت آئے گا جس سے تم ترس جاؤگے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ دور بھی آئے گا کہ تم اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں بچا پاؤگے ان ظالموں سے جو تمہارے دین کے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں تمہارے نام کے دشمن ہیں دوستان مہترم اجام دیکھئے باعش جنوری ہے اور آپ پہلے یہ بیٹیو دیکھئے پھر اس کے بعد میں ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور بیٹیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں آئیے دیکھتے ہیں انہیں سو اکیانگو میں دیا ہوا ایک عالم دین کا پیغام تو اپنے اس وطیرے کو جاری کھاؤ نیازے پہنو کپڑے سنو مرشیے کیسٹوں میں جائنگ روموں میں بیگنوں میں ٹرکوں میں دکانوں میں ہوتلوں میں جن پر اللہ کے پاک دغمبر کی پاک جماعت پر سب وہ شتم ہے تبر رہا ہے ہزیان پکا جا رہا ہے وہ زمین وہ مقام وہ پلاسٹک کی وہ پلیٹے وہ تھاریاں وہ ایک ایک چیز اس پر لعنت پڑ رہی ہیں سننے والے پر سنانے والے پر وہاں بیٹھ کر کھانے والے پر کھلانے والے پر تم ان کے معامل ہو تم مددگار ہو تم دیکھو تم خدا کی کیسی گھریفت میں ہو تمہاری اولادیں گھوڑے بھی داریں گے تم اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے وہ وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے سچائی ہے مسلمانوں تو دوستان محترم آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انیس سو اکیانوے میں ایک عالم دین نے پیغام دیا قوم مسلم کو کہ مسلمانوں اب آپ دیکھ لو کہ آپ کو کیسے کس انداز سے رہنا ہے آپ کو اپنی مساجدوں کی کس طرح حفاظت کرنا ہے اپنی بہن بیٹیوں کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے یہ پیغام دیا اور مسلمان کچھ چیز کو بھول گیا تو آخر کار آج وہ وقت ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں پارکوں میں ہوتلوں میں وکڑی ہا نہیں ہیں اور پتہ لگانے پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہجاب پہنے ہوئے ایک مسلم بیٹی جسے قرآن عظیم کی تعلیم دے کر کے ہم اپنے گھروں میں رکھ کر کے اسے عزت بناتے آج وہ ہوتلوں میں پارکوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھاگتی ہوئی اپنا ایمان بیستی ہوئی دیکھ رہی ہیں تو دوستانِ مہترم آج بھی وقت نہیں بدلا ہے اور آج بھی اگر آپ جاگ گئے تو اگر آپ نے اپنے سجدوں کی حفاظت کر لی اپنے گھروں کی حفاظت کر لی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستانِ مہترم یہ صرف خلیسی کڑوی باتیں ہیں مگر سچائی ہے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں وہ دینی محول دینا ہے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دینِ اسلام بڑی ہی پاک مقدس چیز ہم کو قسمت سے ملی ہے ورنہ کہاں دوسرے دھرموں میں کہاں عزتی ہیں صرف رسوائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو دوستانِ مہترم آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اور یہ پیغام اچھا لگے تو ہمارا یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں ملتے ہیں آنے والی نئی اپ ڈیت کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شریعہ مانے اللہ